سورہ آنام کی آیتیں ہیں فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّحِلْ رَا قَوْقَبَن جب ابراہیم پر رات تاری ہو گئی تو اس نے چمکتا وہ ستارہ دیکھا قَالَ حَذَا رَبِّ پھر کہا کہ یہ میرا رب ہے پھر جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو اس نے کہا کہ مجھے ڈوبنے والے پسند رہیں گے فَلَمَّا رَا الْقَمَرَ عَبَازِغَن پھر جب اس نے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے اور جب وہ چاند ڈوب گیا تو کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا میں عقیدہ شرک کو پسند نہیں کرتا پھر ابراہیم نے سورج دیکھا کہا حَذَا رَبِّ حَذَا اَقْبَر یہ میرا رب ہے اور یہ سب سے بڑا ہے فَلَمَّا فَلَت اور جب وہ سورج میں ڈوب گیا تو کہنے لگے ابراہیم کہ اے قوم میں تمہارے عقیدہ شرک سے بڑی ہوں یہ تین آیتوں کا ایک گروپ ہے جس کے اندر یہ پورا واقعہ بیان کیا حضرت عبراہیم علیہ السلام کا قرآن مجید نے دیکھیں جناب بہت سے جملے لہجے سے طے ہوتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے یعنی جب آپ بولتے ہیں تو اس بولنے کا اسٹائل طے کرتا ہے کہ وہ جملہ جو آپ نے فرمایا اس کے پیس منظر میں کیا ہے اب مثلا میں کہوں کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں یہ طرف ہے یہ علم کا کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں اور اگر میں کہوں کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں یہ تنز ہو گیا یعنی آپ پر انتہائی نعوذ باللہ جاہل ہیں جملہ وہی ہے بولنے کے لب و لہجے تھے فرق ہوا اور جو بات کس بات میں جا رہی تھی وہی بات نفی میں چلی گئی حضرت عبراہیم علیہ السلام کا یہ جملہ سامنے آیا کہ انہوں نے چاند کو دیکھا اور سورج کو دیکھا اور سدارے کو دیکھا اور کہا ہزا ربی تو نعوذ باللہ مرزالک بعض مفسروں نے بلکہ اکثر مفسروں نے جن کا تعلق ہمارے فرقے سے نہیں ہے کہا کہ نعوذ باللہ ابراہیم میں جھوٹ بول دیا نعوذ باللہ مرزالک حالانکہ جھوٹ اس لیے بھی نہیں ہوتاکتا کہ نبی معصوم ہوتا ہے اور اس لیے بھی نہیں ہوتاکتا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن میں لفظ موجود ہے صدیق النبیہ وہ صدیق تھے جس نبی کو خدوسیت کے ساتھ ہر نبی سچا ہوتا ہے لیکن جس نبی کو خدوسیت کے ساتھ اللہ کہے کہ صدیق ہے اس کے نعوذ باللہ جھوٹ کے کیا گنجائش ہے تو یہ ہے لہجے کا فرق آپ بہت بڑے عالی میں یہ اعتراف ہے اور آپ بہت بڑے عالی میں یہ تنز ہے حاضر ربی یہ میرا رب ہے یہ اعتراف ہے حاضر ربی کیا یہ میرا رب ہے یہ سوال ہے باستگی یہ سوال ہے اچھا تو اب جس معاشرے میں ابراہیم علیہ السلام آئے وہ ستارہ پرستوں کا سورج پرستوں کا اور چاند پرستوں کا معاشرہ تھا جب تک وہ سوالیا جملہ نہ کہتے وہ متوجہ ہی نہ ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کو متوجہ کیا اپنی طرف جب سارا کا سارا مجمع اور سارا کا سارا معاشرہ متوجہ ہو گیا کہ بھئی یہ تو ہم جیسی بات کر رہا ہے تو اب ابراہیم علیہ السلام نے آرگومنٹ اسٹرڈش کیا دلیل اسٹرڈش کی کہ جو دوب جائے وہ رب نہیں ہو سکتا اچھا اب دیکھئے کہ نبی کس طریقے سے استطلال کیا کرتا ہے صرف اس ایک جملے سے کہ جو دوب جائے وہ رب نہیں ہو سکتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پوری دلیل دے دی جو دوب جائے اس کا مطلب ہے کہ اس نے جگہ چھوڑ گی جس نے جگہ چھوڑی اس کا مطلب ہے کہ اس کی ابتداء بھی ہے اس کی انتہا بھی ہے جس کی ابتداء اور انتہا ہوگی وہ جسم ہوگا اور جو جسم ہوگا اس کا بیشی بھی ہوگا اس کا شمال بھی ہوگا جنوب بھی ہوگا مشرق بھی ہوگا مغرب بھی ہوگا اور جس کا شمال جنوب مشرق مغرب ہو جائے وہ کسی مکان کے اندر ہوگا اور جو کسی مکان کے اندر ہو مخلوق ہوگا خارق ہوئی نہیں سکتا تو ایک ایک ڈوب جانے کے لفظ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری تھیوری توحید کی اس جملے کے اندر دے دی کہ جو ڈوب جائے جو اپنی جگہ سے حرکت کر جائے جو کسی اس دمانے کے دائرے میں آ جائے جو کسی مکان کے احاتے کے اندر آ جائے وہ رب نہیں ہو سکتا تو پہلے انہیں متوجہ کیا اور متوجہ کرنے کے بعد انہوں نے ان کی ربوبیت کی نفی کی سورج کی چاند کی اور ستارے کی اور ربوبیت کی نفی کرنے کے بعد کہا یا قومیں انی براؤن میں مطابدون میں تمہارے عقید شرق سے بری ہوں اور میں اظہار براغ کرتا ہوں ان چیزوں سے جن کی تم عبادت کر رہے ہو وہ اب ظاہرے کے ایک کے اوپر آگئے تو اب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں توحید پر دلیل قائم کرنے کا بیار یہ تھا بھئی یہ جملہ میرا نوٹ کیجئے گا میں نے کسی نشریاتی وسیلے سے بھی یہ جملہ کہا کہ توحید پر دلیل قائم کرنے کا میار یہ تھا کہ انہوں نے ستارے کے ڈوبنے سے چاند کے ڈوبنے سے اور سورج کے ڈوبنے سے ثابت کیا کہ خدا ایک ہے اور خدا ہے لیکن محمد رسول اللہ کے زمانے میں یہ میار نہیں تھا انہوں نے چاند کو توڑا سورج کو پڑھتایا ستارے کو اتارا اور بتایا کہ جو بندے کے تصرف میں آ جائیں وہ خدا نہیں ہو سکتے